سب سے پہلے ہم ان سے بات کرتے ہیں نمشکر بھائی صاحب نمشکر جو ہمارے نئے درسک ہے ان کو تھوڑا سا پریچے دیں پر پریچے سہتے آپ کے پتا جی کو سب لوگ جانتے ہیں دیکھیں میں راجہ بھائی کا بیٹا ہوں میرا نام جینس ہے ہماری جو کمپنی ہے لدیانہ ملیرکوٹلا روڈ پہ ویلیج کوپ میں ہے تو آج جو آپ یہ سپری پمپ لے کے آئیں کھیتوں کے اندر کسان بھائیوں کے لیے اس سپری پمپ سے کسان بھائیوں کو پہلے تو سب سے پہلے کیا فائدہ ہونے والا سا دیکھیں جو بھی کسان بھائی پمپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں پہلے تو جو ہم آج انجن لے کے آئیں اس کی خپت تیل خپت بہت ہی کم ہے دوسرا یہ ہے کہ جو اس کی لائف ہے عام طور پر کسانوں کا یہ رہتا ہے کہ ایک سال پمپ یوز کیا اس کو فیک دیا لیکن جو یہ پمپ ہے اس کی لائف ماتر مان کے چلیے دس سال ہے اگر ایک بار کوئی کسان لیتا ہے تو اس کو دس سال تک چلا سکتا ہے کسان بھائیوں سن نے کتنی اچھی بات بتائی جو پہلے اسپری پمپ تو وہ ایک سال میں کھڑا ہو جاتے تھے پرانتو یہ جو اسپری پمپ ہے اس کی جو چلنے کی گارنٹی ہے دس سال تک رام سے چلے گا پھول گارنٹی کے ساتھ آپ کسان بھائیوں کو ملنے والا اور کسان بھائی جو دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو لاشٹ دیکھیں کیونکہ جو نیچے کی طرف انجن وائل ہے وہ نیچے سے اوپر ٹیپٹ میں گرے گا جس سے کیا ہے انجن کو لائف بنی رہے گی اور انجن جلدی سے ہیٹ اپ نہیں ہوگا انجن تھنڈا ہی رہے گا کسان بھائی لگاتار اس کو کتنے گھنٹے چلا سکتا ہے آپ اس کو دس گھنٹے بارہ گھنٹے لگاتار چلائیے کوئی پریشانی نہیں آئے گی اب بات کرتے ہیں سر اس کی پیٹرول کی خپت کیا رہنے والی بھائیئے پیٹرول کی خپت کے لیے مان کے چلئے ایک لٹر میں یہ ایک ہزار لٹر تک سپری کر سکتا ہے ایک لٹر پیٹرون کے اندر ایک ہزار لٹر پانی کو بھائی سے کر کر بھی آگا اب بات کرتے ہیں سر یہ جو آپ نے اس میں دیا ہے ٹیک جی یہ کتنے لٹر کا ٹیک کا ٹیک ہے اچھا ہاتھ میں جو ہم نے اس میں فلٹر دیا ہے وہ ہیوی فلٹر دیا ہے میں آپ کو کھول کے دکھاتے ہو یہ دیکھیں اس میں ہم نے یہ لانگ فلٹر دیا ہے سر یہ تو میں ایسا لگ رہا کچھ الگی کر دیا آپ نے سر فلٹر دیکھی ایسا ہے یہ فلٹر بیچ میں ہلتا رہتا ہے جس سے کہ دوائی گھول جاتی ہے اور اس کو کوئی دوبارہ سے گھولنے کی جرورت نہیں پڑتی سر یہ تو میں نے دیکھ لیا اس میں یہ کیا لگایا سر آپ نے یہ بتائیں دیکھیں جو اس میں ہم نے جالی لگائی ہے یہ کیا ہے کئی بار کچھ گندہ پانی ڈل جاتا ہے جی تو اس میں سے جالی میں سے نکل جائے گا اور جو اس میں ہم نے جالی بھی لگائی ہے نا بھائی صاحب جی وہ سٹیل نے سٹیل کی جالی لگائی ہے اچھا کیونکہ اس نے سارا دن پانی میں یا دوا میں ہی رہنا ہے اچھا یہ گلے گی نہیں ساری عمر تو اس کی جو لائف ہے جالی کی لگوہ کافی سمیے تک چلتی رہی بھائی صاحب خراب ہی نہیں ہوتی ہے اچھا اب بات کرتے ہیں جیسے آپ نے پچیس لیڈ کر رہے ٹینک کسان بھائی کو دیا ہے تو کسان بھائی اس کو پیچھے لٹکایا گا سار تو پیچھے لٹکایا گا کمر میں درد تو نہیں ہو گا بھائی صاحب کوئی درد نہیں ہوگا پیچھے کی طرف بیک پہ ہم نے بہت سوفٹ فوم دیا ہے ساتھ میں جو اس میں ہم نے بیلٹیں دی ہیں وہ بھی فیدر فوم کی دیئے ہیں یہ ٹوٹیں گی تو نہیں سارا بھائی صاحب کچھ ٹوٹنے والا نہیں ہے راجہ بھائی کی مشین ہے کچھ نہیں ٹوٹے گا اس میں جو ہم نے یہ کبجے بھی دیئے ہیں وہ بھی سٹیل نے سٹیل کے دیئے ہیں یہ جلدی سے ٹوٹتے نہیں ہے عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ لوگ پلاسٹک کے ہی جوائنٹ لگا دیتے ہیں وہ کئی بار مچہ ٹک جاتے ہیں اب بات کرتے ہیں سار یہ جو دے رکھا ہے تربو اس میں یہ تربو کا مطلب کیا ہے اس کے اندر سار یہ بتائیں تربو کا مطلب یہ ہے یہ جتنا بھی ٹینک میں پانی ہوگا یہ سکشن کر لے گا مان کے چلی اس میں ایک تپکا بھی پانی کا بیچ میں نہیں بچے گا اور دوسری بات میں دیکھ رہے ہوں سر اس میں آپ نے یہ سٹیل کی پائپ سا لگا رکھا یہ بیٹرے دیکھ رہے ہیں سر یہ کیا لگایا ہے سر دیکھئے پہلے کیا ہوتا تھا ہم اسی پائپ کا یوز کر کے اس میں لگا دیتے تھے لیکن کئی بار کیا ہوتا تھا آگے سے فارمر گن بند کر دیتا تھا تو پائپ ٹوٹ جاتی تھی ٹھیک ہے جی تو آپ اس کی گن بھی بند کر دو گے نا بھائی صاحب یہ پائپ نہیں فٹے گی کیونکہ یہ سٹیل کی لگا دی گیا اب بات کرتے ہیں جیسا آپ کا یہ میں دیکھ رہے ہوں سر یہ کتنی دور تاکہ ادھر سے ادھر جا سکتا بھائی صاحب دیکھیں یہ ستر سے اسی فٹ آپ کا کور کر کے چلے گا تیس پین تیس چالیس فٹ لیفٹ کو اور پین تیس چالیس رائٹ کو دونوں سائیڈ میں اسی فٹ تک آرام سے بلکل آپ چار چکر میں مانکے چلیے ساری کھیت کی دوائی چھڑک سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں سر اس میں آپ نے بتایا یہ فورش ٹوک کے اندر دیا ہے تو یہ گرم تو نہیں ہوگا سر ارے بھائی صاحب گرم نہیں ہوگا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اس میں کیا ہے او ایچ سی ٹیکنالوجی اور سائیڈ میں ہم نے پائپ دے رکھے جو چیمبر کتل اوپر گیراتی ہے اس کے بعد میں ایک چیز اور دیکھ رہا ہوں سر اس کے اندر یہ کیا چیز دی ہے سر اس کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری دیں دیکھئے جو ہم نے یہ سوچ بغیرہ بھی لگایا ہیں وہ بھی ہیوی لگایا ہیں گےہوں کے سیزن میں کیا ہوتا تھا جو پہلے سوچے لگتی تھی اس میں بلی فس جاتی تھی نہ تو بلی فسے گی اور ساتھ میں اس کو کور کیا ہے ہر ایک چیز کا دھیان رکھا ہے تاکہ اس کو جلدی سے یہ خراب نہ ہو اور سر یہ کیا چیز ہے یہ اس کے بارے میں بتائیں یہ اس کا دیکھئے بھائی سب سیفٹی ریگولیٹر ہے سیفٹی ریگولیٹر مطلب کی اگر کئی بار کیا ہوتا ہے کئی دوائی کم چھڑکی جاتی ہے کس میں اور اس کا پانی کا پریشر زیادہ ہے تو آپ اس کے ریگولیٹر سے اس کا پانی کا وہ کم کر سکتے ہیں کہ آپ نے دو لیٹر کتنا پرتی منٹ پانی سے گرانا ہے اب بات کرتے ہیں اس میں پیٹرول کتنا آ سکتا ہے سر ساڑھے چھے سو گرام کا سر یہ ٹینک ہے پیٹرول ٹینک ہے ساڑھے چھے سو گرام کا تو ایک بار سر اسے چلا کے بھی دکھا دو گے بالکل میں آپ کو اس کا ڈیمو دے کے دکھاتا ہوں اس میں ہم نے جو گن بھی دی ہے یہ سپیشل اٹالین گن ہے اگر مان لیجئے دھوا چل رہی ہے تو آپ کا اس کا آگے کو کر سکتے ہیں جس سے کہہ دوائی آپ کے فیس پہ نہیں آئے گی اچھا جی اچھا اب بات کرتے ہیں اس سے فارا کتنا چوڑا پتلا لمبا میں آپ کو سارا ویڈیو میں بھائی سب ڈیمو کر کے دکھاتا ہوں اس کا کیسا فارا بغیرہ سر بات کرتے ہیں جیسا یہ ادھر سے ادھر فارا چلے آئیس کا تو یہ پیٹی کو کوئی نقصان نہیں دے گا سر ارے بھائی سب کوئی نقصان نہیں دے گا بے فکر یہ یہ سب ملائم ہوتا ہے پتہ تو اس سے ٹوٹے گا تو نہیں پریسر تا نہیں مانے ابھی یہ دوند بنا کے چل رہا ہے اس سے چاہے آپ کے آٹھ میں پڑے کچھ نہیں ہوگا اچھا تو اس سے جو کھیتی کی گروہ ہے کیسی ہوگی سر اس پریسے اچھی گروہ ہوگی ہر ایک پتے پہ پرابر پانی گرے گا اچھا اور اچھا کارے ہوگا اچھا تو یہ جب فارا بنا رکھا ہے اس میں باریک بھی بن جاتا سر باریک بھی بن جائے گا اچھا کسان بھائیو باریک بھی جیسا کسان بھائی کرنا چاہتا اچھا باریک اس کا چارو لکڑ جہاں کسان بھائی کرنا چاہتا ہے اپنے ہاتھ سے کرا اس میں کوئی دکھائی جائے تو اسے کے لیے کے لیے کسان بھائی کیا کرے گا سر اگر مان لیٹھے تو کہوں heir کوئی کوئی دکھتاندی نہیں ہے اگر مان لیٹھے بھی ایمارے انجنر رکھے ان کو فون کریں اور ایک سال کی ہن چیز کی گرینٹی ہے کوئی بھی دکھت پرشانی آئے گی ہم سال کر کے دیں ٹھیک ہے سر سر ڈیمو بھی دیکھ لیا بہت بڑیا چل لیا ہے پر آپ کا اس کا جو انجن آپ نے دیا ہے کتنی سی سی کے اندر دیا سر دیکھیں جو ہم نے اس میں انجن دیا ہے پینسٹ سی سی کا انجن دیا ہے فورس روگ انجن اچھا اب بات کرتے ہیں اس کی گارنٹی بارنٹی بھی ہوگی سر ایک سال کی فل گارنٹی کمپنی آپ کو دے رہی ہے اب جو کسان بھائی بکنگ کرانا چاہتے ہیں تو اس کی بکنگ کتنی رہنے والی ہے دیکھیں دو ہزار مہتر آپ نے کمپنی کے کاؤنٹ میں ڈالنا ہے اور باقی کا پیسہ جیسے آپ کے گھر پہ ڈیلیوری ہوگا تب دینا ہے جو کسان بھائی کمپنی میں آنا چاہتے ہیں تو ایک بار کمپنی کا پتہ کسان بھائیوں کو بتا دیں دیکھیں ہماری جو یہ کمپنی ہے راجہ بھائی انٹرپرائزز لدھیانہ ملیر کوٹلا روڈ پہ جو بھی کسان بھائی آنا چاہتے ہیں پہلے وہ لدھیانہ آئیں لدھیانہ سے کپ کے لیے بس لیں اور کپ میں اتر کے ہمیں فون کریں ہمارے لڑکے لوگ آ کے ان کو لے جائیں گے پوری جانکاری آپ نے دے دی پر اس کی قیمت کیا رہنے والی ہے سر تھوڑی سی قیمت کے بارے میں بتا دیکھیں اس کی قیمت ہے ماتر ساڑھے تینہ ہزار رہنے والی ہے جس میں کی ہم یہ پمپ اور یہ چار فٹ کیا پائپ اور یہ اٹالین گنم کسان بھائیوں کو ساتھ میں دیں گے اچھا یہ جو نیچے سچینڈ دے رکھا ہے سر یہ اس کی ساتھ میں لگا کسان بھائی کو کچھ یہ سچینڈ بھائی صاحب الگ ہے اس کی قیمت ماتر پانچ سو روپے ہے سر ہم یو پی سے چل کے آئیں اور کسانوں کے ہتکی بات کرتے ہیں تو میرا کہنے کا مطلب ہے کسانوں کو اس کے ساتھ یہ سچینڈ دے دو سر سر دیکھئے چلو کوئی بات نہیں ہمارے پتا جی نے بھی دیکھئے کبھی کسی کو نراش نہیں کیا ہم نہیں کریں گے ہم یہ سچینڈ آپ کو جو بھی آپ کا سکرین شٹ بھیجے گا اس کو ساتھ میں فری دیں گے ویڈیو کے اندر کسان بھائیو آپ کو اسپری پمپ کے ساتھ اسٹینڈ بالکل فلی ملنے والا ہے اور کسان بھائیو سن نے پوری جانکاری دے دی اور آج کی دی ہوئی جانکاری کسان بھائیو کو اچھی لگی ہو اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسپری پمپ کو جرور خریدیں جس سے اپنی فصل پر کسان وائی آرام سے اسپری کر سکتا ہے تو جائے جمان جائے کسان دھنیواد